یہ والا ہے جی ماشاءاللہ سے شادی ہال ماشاءاللہ زہ نصیب زہ نصیب اگلے دن کمنٹس تھے نا کہ جب تیار ہوا کرو نا رابیان تو کہا کرو چشم بددور اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے نا لازمی بولا کرو کہ جو بیڈ کمنٹس کر کے اچھا جی فائنلی لوگ تو دکھانا ہی بھول گیا تھا ماشاءاللہ بیگم صاحبہ جلدی سے جو ہے نا اپنے اصلی روپ میں آ جاؤ ہاں آلے ہوں اب اصلی روپ نواز بھائی کی طرف ابھی گندم کی کٹائی جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی کافی گندم ویسی کی ویسی نظر آ رہی ہے دور دور تک کچھ کٹی ہوئی ہے ورنہ زیادہ تر نے ویسی نظر بھائی کو بھینس رکھنے کا کافی فائدہ ہو گیا یہ چیک کریں یہ ساری اوپلے چھت پہ بھی ساری اوپلے ہی رکھی ہوئی سامنے دیکھیں یہ بھی ساری اوپلے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اپنی زمان میں رکھے جی آمین سمہ آمین السلام علیکم میرے پیرون بھائی ہو کیا حال ہے ٹھک ٹھا کے شریف السلام علیکم اچھا جی اس کو پہچان ہے ما شاءاللہ سے ہاں ہماری پہچان ہے دن جتنے بھی گزر جاتے ہیں لیکن اس کو پہچان اچھے طریقے سے جیسے وہاں بھی چھوٹا ہوتا تھا نا اس کو بھی پہچان تھی نا اس کو بھی ما شاءاللہ سے پہچان ہے دیکھیں رابعہ کے ساتھ کیسے گھلا ملا ہوا ہے ما شاءاللہ جی ابھی سے جو ہے نا سمجھ لیں جس مقصد کے لیے آئے تھے جس کام کے لیے آئے تھے الحمدللہ سے ابھی جو ہے نا اس کی ساری تیارییں دیاری ہیں نا وہ ہماری شروع بیگم صاحبہ یہ بتائیں نا آپ مجھے کہ آپ آج کون سے ببوٹی پالر سے تیار ہوں گی میری اپنا سارا خاندر ببوٹی پالر والا ہے سائی وال میں تو بڑے بڑے ببوٹی پالر ہیں لیکن میری اپنی کزنے ہیں نا ساری ببوٹی پالر والی ہیں اچھا ملکہ پیسے بچ جائیں گے میرے واہ جی واہ جی واہ جی واہ تو آج ہی دیکھتے ہیں بیگم صاحبہ ولی میں والے دن کیسا تیار ہوتی ہیں کیسا میک اپ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں لیکن ریزلٹ تو یہی ہے نا جتنا بھی ہو جاؤ لیکن ریزلٹ تو یہی ہے نا ماشاءاللہ جی شازی و بھابی جو ہیں ہمارے لئے سپیشل قسم کا دیسی گیو والا ناشتہ جو ہے نا وہ بنا رہی ہیں السلام علیکم بھابی کی آلے ٹھیک ہو ماشاءاللہ ماجی رکھاڑنا ماشاءاللہ تو انہوں کافی سارے فیدے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھو نا رابیہ میں نے دکھایا اپلے ادھر بھی بھری ہوئی ہیں ادھر بھی بھری ہوئی ہیں اور سب سے جو بڑی نعمت ہے نا جی وہ الحمدللہ سے دودھ لسی دہی مکھن اور سپیشل قسم کا دیسی گیو جس کے اب بھی پراتے بننے کل نواز بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ احمد بھائی آپ یقین کرو ہم جو ہے نا ڈالڈا بہت کم استعمال کرتے ہیں اس سے ماشاءاللہ بچوں کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور رات کو بچے دودھ پی کے سوتے ہیں اور وہ مجھے کہہ رہا ہے تم ہنڈرڈ پرسنٹ بھینس لو ہی لو زمین نے تو ٹھیک کے پہ لے لیا اور بھینس تمہارے پاس ہونی چاہیے سیکھیں گے پہلے اچھے طریقے سے کہ بھینس کو کیسے سنبھارا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر بھینسیں جو ہیں ہم انہی کے علاقے سے آکر لے جائیں گے یا سائی وال سے یا پھر تارک بھائی کے علاقے سے یا پھر تارک بھائی کے علاقے سے نا وہ راوی کی وہاں 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 جو ملتی ہیں نا وہ بھی اچھی ہوتی ہیں راوی یا نیلی اچھا ماشاءاللہ جی دودھ کی ایوریج بھی ٹھیک ہے الحمدللہ سے میں تو بڑا خوش ہوں راوی یا ترغای سے بھی شہر دی رہا ناڑی ہے انہوں نے اپنے جا چون دا پتا ہی نہیں کس طرح میں تھے ہا نا میں نے تو پتا ہے نا اچھا جی رابیہ نے نا سپیشل ایک بوتل بھرا کے دودھ کے مرے پھراتی زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ دے دیتے پر یہ ہے نا بھی چائے بنانی ہوتی بہت ہے بابی بہت ہے شکریہ جزاکاللہ تینکیو 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 انشاءاللہ جی دیکھیں جی بالکل خالص دودھ کی چائے کا کلر اپنا ہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ رات کو بھی چائے پیئے نا یقین کریں سکون آگیا اور میں نے تو رات لیٹ تک چائے پیتا رہا ہوں تقریباً تین چار کپ جو ہے نا سوتے ٹائم تک چائے پیئے میں نے یہ تین کرے کیونکہ میں جب بھی آتا ہوں نا ادھر پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کے علاقے کا دودھ بھلے یہ خریدتے بھی تھے نا دودھ نواز بھائی کے علاقے والے تو لیکن جو دودھ یہاں پر ملتا ہے نا جی ملاوات نہیں کرتے یہاں کے لوگ نا ما شاءاللہ بہت ہی ناشتہ ما شاءاللہ سے جی ٹیبل پہ پہنچ چکا ہے اور بھائی صاحب بھی اٹھ کے آگیا جی السلام علیکم کی حال جناب رات کو اصل میں ہم لوگ بیٹھے رہے کافی گھپیں لگائیں کافی لیٹ تک بیٹھے رہے نہیں پھر بھی ایسا ہے نا کہ بندہ جب سمجھ لیں کہ کچھ گیپ سے ایک گسرے کے ساتھ ملتا ہے نا تو کاف ساری چیزیں ایک گسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے بیٹھتا ہے اگر کوئی بزنس مین ملے گا تو اس کی بزنس کی باتیں ہوتی ہیں اگر کوئی کسی کٹیگری کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے گا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور ہماری جو گپ شپ زیادہ تار ہوتی رہتی ہے ہمارا سمجھ لیں کہ یہ اسی کے اوپر ہی ہوتی ہے یوٹیوب ہو گئی یا بھائیس ہو گئی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا آپ پاسر سامنے بزنس اور نواز بھائی نے بزنس شروع کر لے انہوں نے بیعتوں کا اس نے زمینوں کا اللہ حمدلہ اللہ سے چلیں جی آپ کریں گے ناشتہ ناشتہ کرنے کے فوراں بعد ہمیں چلیں گے اجازت اجازت لے کے تو پہنچے ماشا اللہ جی ناشتہ بہت ہی زبردست قسم کا تھا فل دیسی یہ جگ لسی کا بھرا ہوا تھا فل دہی تھی ساتھ خالس دودھ کی چائے دیسی گھوکے پراتھے انڈے ما شاء اللہ جی بہت شکریہ بابی جزاک اللہ بہت شکریہ بابی جزاک اللہ تینکیو میں تھے آپ بڑا لیٹ ہوتے ہیں آبی تو کھیر بھی نہیں کھیر کھائی بھی نہیں رات رات کو بھی کھائی ہے جی ما شاہ اللہ وہ بھی بہت اچھی بنی وہی بات کہانی وہی کہ وہی پہ آکر اکتی ہے نا دو دن پہ اللہ پاک جی آپ کو کھانا نصیب کریں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے حساب برکتیں ڈالے جی آمین ابھی ان سے لیں گے اجازت اور چلیں گے جی شادی والے گھر کی طرف احمد صاحب کے سسران آری الحمدللہ سے لے کے آگے رات کیوں ہاں تسلی ہو گئی چلو جی ماشاء اللہ یہ ریت نبانی ہے نا آگے یہ ہے نا ٹھیک ہے نا نہیں میں ان کو دوستی کی مثال لے رہا ہوں کہ یہ ریت نبانی ہے آگے کیونکہ آگے تو پھر یہی ہوں گے نا ٹھیک ہے نا چلیں جی آپ نواز بھائی سے بھی جادت لیں گے بھائی سے بھی جادت لیں گے دیکھیں دودھ کی بوتل نکل آئی برف ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ سو مچ ٹھیک ہے یہ جا کے پھر پھر جائیں گے نا جب اللہ چائیں گے جب نکال کے لے جائیں گے ٹھیک ہے نواز بھائی شام کی تو سیو بھی ستھے باپس نہیں آنا نہیں کنو چو کے دن یہ ابا بس نہیں نہیں بس ٹھیک ہے یہ نا سی چویا سی نا انتیو خیر بگیرہ بنا لی خدائیں بگیرہ جمع لی انہا لے کے جائے جنہا حضا مجھے یہ نا یہ بھی خراب ہو جائے گا دو چار دے رہن دے رہے تو سی یہ جمعہ پاپا بابا سرگیر بہت اللہ کام ہے کون یہ سی ایسٹر ہے کون یہ سی ایسٹر ہے بابا دو دن ہے کیا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ نہیں ٹھیک ہے موڑیا اوکے اوکے عیدی مل گئی نا سب کو چلو ماشاءاللہ چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ زی سخر لنا حاضا وما کنہ لہو مکرنین و انہا الہ ربنا لمنکلبون الحمدللہ سے جی نکل پڑے ہیں بیگم صاحبہ کے میکے کی طرف شادی اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں سب سے پہلے تو بیگم صاحبہ چلی جائیں گی پبوٹی پالر واپس آئیں گی جتنے بجے بھی فارغ ہو رہے ہیں نا ولی میں سے جتنے بجے نکل لیں گے اسی ٹیم جائنا تمہاری میری ڈیل تھی اسی ٹیم ہم لوگوں نے واپس نکلنا ہے اوکے ہو گیا ہاں جی چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتے ہیں آپ سے شہر شہر میں داخل ہو چکے ہیں بیگم صاحبہ میپ لگا لوں یا پہنچا دو گی احمد میں پہنچا دوں گی پکی بات ہے میرا بچپن جاؤں گزرا تو میں وہ جگہ بھول جاؤں گا چلیں جی اب بیگم صاحبہ ہی لے کے چلیں گی ٹھیک ہے نا میں نہیں کاری لے کے جا رہا کاری تو لے کے جا رہی ہے راستہ آپ بتانا نا میں تو سمجھتا کہ یہ والا روڈ بن گیا ہوگا لیکن ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوئے یہ کراچی روڈ ہے نا ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوئے بس اتنا فرق ہو گیا ہے کہ کھڑے وڈے ختم ہو گئے اور یہ پتھر وغیرہ ڈال دیئے ایک سال بعد ہے پھر بھی روڈ نہیں بھی الحمدللہ جی اللہ کا شکر ہے دیسٹینیشن پہ پہنچا دیا بے گم صاحبہ دیماغ تیز ہے تمہارا کہہ رہی ہے میں چھوٹی سی ہوتی تھی تو اپنے گھر سے نکل کر یہاں پر لسی لینے کے لیے آتی تھی ادھر بھی گاؤں ہوتا ترابیا کیا یہ کس چیز کا کھمپا ہیتنا بڑا یہ ٹاور ہے ٹی وی ٹاور ہے بوسٹر ٹی وی تو ختم ہو گئے اب ختم ہو گئے لیکن بوسٹر شرم ہے یہ لڑکوں کا سکول ہے بٹالہ سکول تم کون سا سکول میں پڑی ہو میرا وہ پیچھی والی گی اچھا ادھر ہے اچھا جی پانچ گیا جی ماشاءاللہ بے گم صاحبہ کے میک کے یہ مسدید شادی والا گھار ہے جی ادھر جامعہ مسدید ہے ماشاءاللہ سا بڑی ہے یہ والا گھار ہے جی بے گم صاحبہ کی قصن کا ہاں جی چچہ زاد کا وہ سیڑی جا رہی ہے اوپر گاڑی کہا وہاں لگا ہاں وہاں پر وہ جانے کے ساتھ ماشاءاللہ صاحبہ کو خوشی کے مارے خوشی نہیں ہے ادھر جانے ہیں ادھر شادی والا گھار ہے جی ادھر چلا چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی بے گم صاحبہ کو بیوٹی پالٹ چھوڑا اس کے بعد میں اور جواد صاحب ہم لوگ گئے جی تیار ہونے کے لیے میں ادھر آیا سارابیہ کے بھائی کے گھر میں تو ادھر بیٹھا رہا ہوں کیونکہ شادی والے گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ لیڈیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور مجھے شرم بہت زیادہ آتی ہے تو میں آ گیا تھا ادھر سالح صاحب کے گھر ان کے گھر بیٹھا رہا ہوں وہی پر میں بھی تیار ہوا جواد بھی تیار ہوا اور ابھی تقریباً بیگم صاحبہ تیار ہو چکی ہیں سب سے پہلے تو بھائی کے بچے بابی اور بچے ان کو چھوڑنا ہے ہال پھر میں واپسی آؤں گا بیگم صاحبہ بھی تقریباً پولر سے تیار ہو چکی ہیں پھر ان کو ریسیو کریں گے دیکھیں گے کہ آج ان کا فائنلی لک وہ کیسا ہے حمدل اللہ سے بھائی کے بچوں کو ہال راپ کر دیا ہے اور ابھی اللہ کرے کہ بیگم صاحبہ تیار ہو گئی ہوں ابھی چل رہے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لئے اور آج سائیوال میں بھی اکیلے کھوم رہے ہیں میں اور میرا بیٹا کیوں جواد صاحب ہم مردوں کا ٹھیک نہیں ہوتا کہ پانچ منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں ہے نا جلدی سے فٹا فٹ سے کپڑے پہنے توڑا سا پرفیوم لگایا جن کے بال ہوتے ہیں وہ کنگی کرتے ہیں ہم جیسے بیچارے سر کے اوپر کیپ پہن لیتے ہیں اور تیار ہو گئے ہم دیکھتے ہیں جی اللہ کرے بیگم صاحبہ تیار ہو گئی ان کو کال کرتے ہیں اپنی امہ کو فون لگاؤ جلدی کرو فون لگاؤ نمبر کا پتہ ہے نا ہاں فون کرو ان کو جلدی سے ماشاءاللہ شہزادی ہیں آگئیں تیار ہو گئے آپ کی ممہ آئے آ رہی ہے چلو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تم بھی تیار ہو گئی اللہ سے تیار ہو گئی بیٹھو گاڑی پہ یہ اپنی ممہ مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے ممہ نے بھیجا ہے کہ پپا کو دیکھ کے آؤ انکل بلا رہا ہے کون سے انکل آجن کی گھر میں سام بیٹھ رہا ہے اچھا وہ بلا رہا ہے اچھا کیا کہہ رہا ہے پپا کو بلا کے لاؤ پپا گاڑی کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ لوگ آجو جلدی سے تیار ہو کے آجو آپ کی ممہ کو کتنا ٹائم لگے گا پتہ نہیں اللہ پاک نے میرا ذہن کیسا بنایا ہے کہ میں جو ہے نا اتنا ڈکھتا ہوں نا اور اتنی شرم محسوس کرتا ہوں خاص طور پر شادیوں میں جانے سے خاص طور پر جہاں پر لڈیز کا زیادہ جھنڈو ہاں جانے سے پتہ نہیں مجھے عجیب سی کترہ ہر سی پہ حسوس ہوتی ہے ماشاءاللہ جی بیگام صاحب ابھی تیار ہو گیا رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذہن نصیب ذہن نصیب اگلے دن کمنٹس تھے نا کہ جب تیار ہوا کرو نا رابیان تو کہا کرو چشم بددور اور خاص طور پر ان لوگوں کے لئے نا لازمی بولا کرو کہ جو بیڈ کمنٹس کر کے نا وہ کر رہے ہوتے جو کہتے ہیں کہ عمر کہاں اتنی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو گیا ٹمکانا ایسے لگتا ہے کہ جیسے اگر بندہ بڑھا ہو جائے مجھے دیسے لگتا ہے جیسے وہ خود کرتی نہیں ہے وہ ایسی چلے تک گڑھر کا پانی لگا کر چلے جا دوسرے کو پھر جو ہے نا تنقیز کا نشانہ بنا دیتے ہیں دیکھیں جی دل ہر انسان کا مثال دیتے ہیں یاروں کی باربودین کے گھر کا گصہ نا وہ پھر ہمارے پر اتارتی ہیں نہیں ایسے بیڈ کمنٹس اگلے دن اتنے بیڈ کمنٹس کر رہے تھے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہا جی اللہ پاک ہدایت سے نوازے بیگم صاحبہ شکر جی تیار ہو کے آ گئی ہیں اور ابھی نکل پڑے ہیں جی ما شاء اللہ سے ہال کی طرف وہاں چل کے پھر بیگم صاحبہ کا ڈریس وغیرہ جو ہے نا ہاں میرے میپ لگایا ہوئے یہ والا ہے جی ما شاء اللہ سے شاہد کیمرا جو لے کے آئے فٹو کھچنے کے لیے وہ نکالنا ہے جواد یہ لوگ دکی میں سے نکال کر لاؤ صرف کیمرا نکال لے نا بیگ میں سے پاس پچانا پچانا اپنے رشتہ داروں کو سب کو خالا سدگو بھی ہوسرا کے بچے کیسے ہو چھٹے ٹھیک یہ میرے بھانج ہیں اچھا چھے فائنلی لوگ تو دکھانا ہی بھول گیا دا ماش یہ وہ والا ڈریس تم نے پہنا ہوئے جو ہم کراچی میں وہ ارم سسٹر کی بہن کی بہن کی شادی وہ والا ہے کیسا لگا چلیں ابھی ٹھیک ٹھیک میرے بھانجوں کو بڑا ہی شوک ہے خالا کے ساتھ میں ویڈیو پر نا کہہ رہے خالو مجھے تو ویلاغ میں لے اور منہ آپ ٹھیک ہو ٹھیک اپنے صاحب آپ کے اب یہاں پر رہے ہیں فین اتنے ملے کہ آپ کی سوچ آپ بھی دیکھتے ہو ویڈیو اللہ اکبر اللہ اللہ چلیں رات والا ویلاغ پھر سپیشل دیکھنا پھر آپ اس میں آئے ویو ہوگے ٹھیک پھر جاگے بھی لوگی دیکھتے ہیں آہا ٹھیک 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 چلیں ابھی ہال میں اوپر ہے کہیں سیٹ اپ سیٹ اپ مجھے 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 اچھا سیٹ اپ بڑا زبرگست ہم لوگ جہاں جانس میں بیٹھے ہیں اور یہ بھی دیکھیں یہ میرا پیٹی بھائی ہے اس کا بلکہ زیادہ چمک رہا یہ رابیہ کا بھانجا ہے یہ رابیہ تو بھٹا ہے نہیں چھوٹا ہے یہ رابیہ سے بڑا ہے کتنو تقریب سال ایک سال یہ رابیہ سے بڑا ہے دیکھیں دیکھیں بتائیے کس کی تیٹ زیادہ چمک رہی اور کس کی تیٹ زیادہ چمک رہی چمک رہی چمک رہی چمک رہی چمک رہی ماشاءاللہ جیٹس جیٹس اس طرح انتظام کیا اور لیڈیز جیٹس دوسرے مال انتظام کیا کھانا کھا لیا الحمدللہ کھانے میں تھا زبردست کٹے کا گوشت ایک سپیشل جسی بنایا میں آگیا بہت زبردست مرگی یہ اصل میں کام کرتا ہے مرگیوں کا اور کہہ رہا ہے کہ صبح پانچ بجے سے لے کر نات گیارہ بجے سے لے کر صبح پانچ بجے کا گوشت بنایا ہے پھر پٹانے والوں کو دیا ہے اور ماشاءاللہ جی بہت زبردست بنا ہوا تھا سات میں ہیں جی چینیز رائس اور مٹھے میں آہ مٹھے مٹھے تھرنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ساتھ میں کھول اور ساتھ میں اتھے جی وہ نان تو ہم نے دکھایا نہیں ہے نان ہم کھا چکے جہاں یہ والے نان یہ ماشاءاللہ جواد بیٹا پکی بات ہے اوکے مطاً ہم کیا بیگم سی hrp مصمار اے لڑی Three مورا تقریباً انہوں نے بھی کھانا turned mafia ہوگا کھانا کھا کے تو اس طرصے نیں گے اللہ حافظ کھانا پیř برکے کھایا پکی بات ہے ہوتے میں کچھ نہیں کھلاؤنگا ہوتے جاں کہ آتی آق buddy کھانا ہوتے ہوتے گا ہوتے ہیں ہم نے نا اس کے وعدہ بیگم صاحبہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ جیسے ہی ہال سے فارغ ہوں گے مطلب کھانا مغیرہ کھا لیں گے تو اسی وقت جو ہے نا میں نے کہا تمہارے رشتہ دار ہے بھئی وہ اجازت تو نہیں دیں گے کہ اتنا جلدی تم لوگ آئے پھر وزیمے میں شریف تو اجازت دے رہے دے اتنی جلدی تم لوگ جاؤ گے میں نے کہا وہ اجازت نہیں دیں گے مجھے پتا ہے لیکن اگر تم چاہو تو ہم واپس آسکتے ہیں بیگم صاحبہ نے پرامس کیا تھا کیونکہ سبب بچوں کا سکول بھی ہے تو اس نے کہا تھا نا کہ انشاءاللہ ہم لوگ جیسے ہی ولی میں سے فارغ ہوں گے تو ہم لوگ واپس جو ہے نا گھر کی طرف موو کریں گے الحمدللہ سے ابی جی کھانا وانا کھا لیا بیگم صاحبہ نے ابھی رج کے مل لیا الحمدللہ سے اب تقریباً ایک سال تک جو ہے نا سکون رہے گا ہنج نہیں خیر ویسے آنا جانا جب بھی نواز بھائی کے گھر ہوتا ہے تو بیگم صاحبہ مل کے جاتی ہیں اپنے میکے والوں سے الحمدللہ لیکن سب سارے کٹھے جو نہیں ہوتے نا اچھا رابیہ میں تو ایک بات پر حیران ہوں وہ تمہارا بھانجا نہیں کاشیف میرے ٹینڈ میرا پیٹی بائی ٹینڈ والا وہ تم سے کتنا بڑا ہے مجھ سے تین سال بڑا ہے وہ ایک سال کہہ رہا تھا تین سال بڑا ہے شاید جو بھی ہے ایک سال بڑا یا تو سال بڑا ہے جو کچھ بھی ہے اچھا میں تو حیران ہو گیا ماشاءاللہ کل کے بچے اس کا بیٹا میں نے تو اس کو پہچانا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ وہ تو داڑی مچھوں والا ہے فرقانو ہاں اللہ پاک نظر پاس سے بچائے اللہ پاک نظر بھی زندگی دے جی مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ بلکل چھوٹا سا تھا بلکل چھوٹا سا تھا اور ماشاءاللہ بھی اپنے باپ کا جو ہے نا رائٹ ہینڈ بنائے حمل اللہ سے حمل اللہ سے مساءاللہ پاک جی خوشی ہمیشہ ہمیشہ کی رکھے قائم دائم رکھے جی ابھی سائی والد تو کرے گے جی ہم ٹاٹا بائے بائے سب سے پہلے تو بیگم صاحبہ اور بچوں کا جو ہے نا میک اپ اتروانا ہے یہ ہمارا اب باری قبرستان ہے جس کے اندر میرے خاندان سب سپورتے خاک ہیں تو آپ نے جانا ہے سپورت خاک ہونے کے لیے اگر جانا ہے اپنی امی ابو کے پاس تو چلوں وہاں سے راستہ یہاں سے نہیں وہاں سے راستہ اچھا چلو اگلی دفعہ جب آنا تو پھر لازمی ہوتی جانا ہے انشاءاللہ کیونکہ ابھی تو اچھا یہ میک اپ کا کیا کرنا ہے ابھی کہاں پہ دھونا ہے کہاں پہ صاف کرنا ہے یہ تو بتا دو ہاں بیٹا کیونکہ شادی والے آپ نے جو کپڑے چینج کی ہے کپڑے کہاں ہیں گاڑی میں رکھے گاڑی میں رکھے گھر جانے سے پہلے میں نے کہا ہوئی دس پندر منٹ لیٹ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے یہ اپنا سارا کو چینج کر لو کیونکہ حادیہ جو ہے نا وہ کافی رہ رہی تھی تو ابھی ہم آئے ہیں جی رابیہ کے کزن کے گھر اور یہاں پر بھی ہمارے بڑے بڑے ہیں سلام درو اسلام علیکم علیکم السلام علیکم ویڈیو دیکھتے ہو ہاں جی مجھے تو لگتا رابیہ تمہارا سارا خاندان ہی ہماری ویڈیو دیکھتا ہے ہاں میں کیا کہہ رہتے ہیں آپ کو سارے کوئی در سے بنا رہے کوئی در سے بنا رہے کو یہ کوئی وہ اسی ٹی وی پہ دیکھتے ہو کیا بات ہے کیا بات ہے بیگم صاحبہ جلدی سے جو ہے نا اپنے اصلی روپ میں آ جاؤ ہاں آری ہوں اب اصلی روپ میں آ جاؤ میں اپنے اصلی میں آ رہے یہ سفر میں کوئی ڈرڈ نہ جائے ہاں بھی اکسا پھٹا آپ نے بھی چینز کرنا ہے پھٹا پھٹا سے چینز کر لو چلو جلدی کرو شباش دیکھا بادہ کر رہے ہیں دیکھا بادہ کر رہے ہیں تو یہاں لیں گے مابب سب سے اجازت پیش خدمت ہے اوریجنال رابیہ یہاں لیں گے ہم آپ سب سے اجازت کے جہاں رہے ہیں اس ترے مسکرہ ترے خوش رہے باتے باتے نے اپنی دعوام میں یاد رکھے گا ہمارے سفر کے لئے بہت سارے دعائیں کیجئے گا اللہ حافظ اللہ نے کے بات چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر ہو رہے کا چاہتا کمٹ کرتے جائے گا آنے والوں کے لئے